حضرت بللہ احمد شہدوار وانجی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے جسٹوڈنٹ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جارہے ہیں بخوبی اپنے تھم نیل سے دیکھ لیا ہوگا جسٹوڈنٹ پنجاب فارمیسی کونسل کی جانب سے جو ریزلٹ کے حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ نہیں آئی تو سٹوڈنٹ کافی زیادہ چیز کو لے کے پریشان ہے فارمیسی ٹیکنیشن کا سیشن اٹھارہ سے بھی سپلیمنٹری اور انیس سے اکیس سلانہ امتحان جو کہ ان کا انٹیس کی جانب سے ریزلٹ انونس کر دیا گیا تھا بارہ اگست کو ابھی ان کا پریکٹیکل کا گیزٹ ریزلٹ آنا باقی ہے تو اس کی کیا متوقع ڈیٹ ہے کونسل کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے اور دوسرا جو فارمیسی ٹیکنیشن کے سیشن بیس سے بائیس کے جو اگزیم ستائیس اور اٹھائیس گرس کو انٹیس کی جانب سے لیے گئے تھے ابھی تک دو مہینے سے زیادہ ٹائم گزر جانے کے بعد بھی ابھی انٹیس کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ریزلٹ انونس نہیں کیا گیا آخر اس میں کیا وجہ ہے ان تمام تر سوالات کے جوابات انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں دیے جائیں گے بھی شروع کرنے سے پہلے جن سٹوڈنٹ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا فرس ٹائم ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو لازمی سے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ میڈکر فیڈ سے لیٹڈ یا فارمیسی ٹیکنیشن یا فارمیسی اسسسٹن سے لیٹڈ کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ آئے تو بروقت آپ تک پہنچ سکیں جی سٹوڈنٹ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ فارمیسی ٹیکنیشن کے سیشن جو پینڈنگ میں پڑے ہیں اٹھارہ سے بیس سپلیمنٹری اور انیس سے اکیس سالانہ امتحانات ان کا ہینڈیس کی جانب سے ریزلٹ انونس کر دیا گیا تھا ابھی ان کا پریکٹیکل کا گیزر ریزلٹانہ باقی ہے تو اس کا کیا متوقع ہے تو پنجاب فارمیسی کونسل کے کچھ ممبران سے ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان سے ہمیں کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں تو انہوں نے ہمیں جو متوقعی ڈیٹس بتائی ہیں گیزر ریزلٹ کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ اس مہینے کے لاسٹ ویک میں یا سبتمبر کے فرسٹ ویک میں انشاءاللہ پنجاب فارمیسی کونسل کی جانب سے مکمل گیزر ریزلٹ انونس کر دیا جائے گا سیکنڈلی بات کرتے ہیں کہ فارمیسی ٹیکنیشن کے سیشن بیس سے بائیس کا جو ستائیس اور اٹھائیس گرس کو اگزیم ہوئے تھے ابھی تک انڈی ایس کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ریسپونس نہیں ہے کا ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی اینٹی ایس کی جانب سے ریزلٹ تیار کروایا جائے تو وہ صرف اور صرف چالیس سے ساٹھ ورکنگ ڈیز کے اندر جو ہے وہ اینٹی ایس ریزلٹ انونس کرنے کی اہل ہوتی ہے لیکن کچھ معاملات کی وجہ سے اینٹی ایس نے کو جو ہے انہوں نے پنجاب فارمیسی کونسل نے ابھی پے نہیں تھا کیا کچھ وہ معاملات تھے اور دوسرا فیس فائف کے پریکٹیکل کے حوالے سے کچھ معاملات سے تو ان تمام معاملات کو لے کے ابھی تک جو ہے وہ ریزلٹ انونس نہیں کیا گیا اور فارمیسی ٹگنیشن کے سیشن بی سے باعث کے سٹوڈنٹ اسی بات کو لے کے کافی زیادہ پریشان ہے کہ ساٹھ دن گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک ریزلٹ انونس نہیں کیا گیا تو پنجاب فارمیسی کونسل کے کچھ میمبران سے ذرائع سے ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئی ہے کہ ایکسپیکٹیڈ یہی ہے کہ اس دفعہ جو ہے پنجاب فارمیسی کونسل ہی سیشن بیس سے باعث کا ریزلٹ تیار کرے نہ کہ انٹی ایس جو ہے اس کا ریزلٹ دے انشاءاللہ اس دفعہ متوقع یہی ہے کہ پنجاب فارمیسی کونسل گیزر پریکٹیکل کے ساتھ جو ہے فارمیسی ٹگنیشن کے سیشن بیس کے بیس اور باعث کا جو ہے وہ ریزلٹ آپ کو دے دے تو انٹی ایس کی جانب سے اس دفعہ کوئی چانس نہیں ہے یہی متوقع ہے تو انشاءاللہ جیسے کوئی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے اس حوالے سے تو آپ کو بجریہ اس ویڈیو کے ذریعہ آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا میرے کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے کوسٹن کلیر ہو گئے ہوں گے پھر بھی کسی قسم کا کوئی کوسٹن ہے تو ڈسکرپشن میں واتس اپ نمبر بھی موجود ہے اور کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں